السلام علیکم ناظرین دبنگ خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا محضبان انیز بیگ آج ہم گلگت کی کونسٹیوینسی جی پیل ایتری میں موجود ہیں یہاں کی عوام سے ہم آج پانچ بنیادی سوالات پوچھنے جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عوام کے پاس ان کے کیا دلچسپ جوابات ہوتے ہیں پچھلے دس سالوں میں ان کے حکمرانوں نے ان کے لئے کیا کچھ کیا ہے سب سے پہلے تو میں دبنگ ٹی وی کا شکریادہ کرتا ہوں بے قول آپ کے سوال ایڈیوکیشنگ کا حوالے سے ہے تو پچھلے دس سالوں میں تقریبا ہی بھی لیویل پہ حلکہ نمبر تین کا حوالے سے اگر بات کی جائے تو حلکہ نمبر تین میں ایڈیوکیشنگ کا حوالے سے حکومتی سطح پہ کوئی خاص کام پہلے دار میں نہیں گوا البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے پانچ سال میں جو ہم تمام کے علم میں ہیں ڈاٹر محمد اپال صاحب پچھلے ہمارے بیمبر رہے ہیں انہوں نے حلکہ نمبر تین میں خاص کر بیومن ایڈیوکیشنگ کا حوالے سے ہمارے بچوں کے جو سکول کالیجی کے حوالے سے انہوں نے بڑا کام کیا ہے صحت کے حوالے سے میرے بھائی کوئی خاص ڈیوالنپنٹ نہیں ہوئی ہے پچھلے پانچ سالوں ہاں گاؤں لیویل پہ جو ڈسپینسریز وغیرہ جو بنان بڑھنی تھی وہ بن گئی ہیں گاؤں لیویل پہ مگم جو ہمارا حلکہ تین ہے آپ کے علم میں ہے کہ وہ مین شہرہ ریشن کو پر اس کو ساکھ تچ کرتا ہے اسی حوالے سے ایک بڑا سو ہسپیٹل ساو ڈیٹ ساو دو سو بیٹ کو ہسپیٹل ہمیں چاہیے مگم وہ نہیں ہو سکتا ہے روڈز کے حوالے سے تو میں وہ سکھ سے کہہ سکتا ہوں کہ جی بی لیویل پہ جی بی لیویل پہ جو روڈز کا جال جو بچھایا گیا ہے پچھلے پانچ سالوں میں وہ حلکہ تین ہے دو ہزار پندرے کے بعد جب ڈاٹر محمد یقبال حلقہ تین کے نمائندہ الیکٹ ہوئے تو انہوں نے لوگوں کو گندلہ پانی بھی میاثر نہیں تھا یہ حالت آپ دوسری طب سے دیکھیں ہمارا بگروٹ کا علاقہ ہے حراموش کا علاقہ ہے وہ ویسے بھی تقریباً نالوں میں رہتے ہیں تو وہ ساپ پانی ان کو میاثر ہے اگر اگوش کھنداز لیویل پہ جلال آباد لیویل پہ اور دنیور محمد آباد سلطان آباد جو گلوٹ بھی ساپ پانی سے مستفید ہیں دنیور محمد سلطان آباد یہ دنیا کے ان ملکوں میں شامل ہوں گے وہ ہوا جو ہنڈر پرسل کلین ڈرنکن وٹر پینے کے پانی بھی بیری کی حلکے میں بیری بہت کم ہے پانی کا تھوڑا بہت ایشو ہے امید ہے کہ ابھی جو نئی گورنمنٹ آئے گی وہ پانی کے اوپر بھی کام کرے گی پچھلے پانچ سالوں میں سیحت کے جو سیحت کے اوپر جو کام ہوا ہے وہ نسبتاً پہلے کے جو ادوار تھے ان میں بہت بہتر ہوا ہے شڑکے تو آپ کے سامنے ہیں حفیظ الرحمن صاحب جو سابقہ سی ایم تھے انہوں نے کافی اچھا کام کیا ہے میچنری گورنمنٹ کی اپنی ہے ہمارے حلکے میں جو ہے سیحت کے جو ڈاکٹر اکبال صاحب نے جو بہت بہتر کام کر رہا ہے سیحت کے بارے میں اس نے کافی فوکس کیا ہے ہمارے حلکتین میں جو ہے جوان جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت خود روزگار پیدا کر رہے ہیں سرگالی سکولوں میں جو ہے پچھلے دس سالوں میں کوئی بھی چینج نہیں آئی ہے رہنماؤں کو چاہیے گی ہسپیٹل جو ہے تعمیر کریں یہ بہتر ہوگا پچھلے کے دس سالوں میں جو ہمارے حلقے میں جو کام ہوئی ہے ایڈوکیشن کے لحاظ سے اور اتنے بڑے ہسپیٹل کی لحاظ سے میرے خیال سے تو بارحال تک قریباً بالکل ناقص کر کر دے گی ہے ہمارے حلقے میں بہت ماشاءاللہ سے روڈ بنے ہو رہے ہیں لازٹ ٹائم جو جو نگر ہڈکوارٹر ہریس پوداس کہتے ہیں وہاں سے لے گی وہاں اندر جو چھلت نالے تک اچھی سے بڑے سے روڈ بنائی ہے پانی کے لحاظ سے تو پورا گلگت بالیستان میں خیر مالا مال ہے لیکن ہر جگہ میں پالی اور چشمی بہت خوبصورت پانی ہمارے پاس ہے لیکن اس کو منیج کر کے ہمارے پاس لانے کے لئے ہمارے ایم ایس بلکل ناقص کر دی عطا کرتے ہیں پچھلے دس سالوں میں کسی بھی پارٹی کسی بھی ایم ایس کو ہم متخف کرتے ہیں وہ اپنے کارکون یعنی اپنے پارٹی کے لوگوں کو یعنی انٹرسٹ لیتا ہے تو آبی ماشاءاللہ سے ہمارے بیروزگار بیٹھے تقریباً نوجوان ہیں میں خود ہی بیروزگار ہوں تو میں ہی تر ایک اولڈ بوکس میں نے رکھا میں لوگوں سے میں کتابیں خریدتا ہوں تو اس کو سستے داموں میں میں بیشتا ہوں تو اس کے لئے تقریباً ہمارے ایم ایس اور ہمارے جو پولیٹیکل پارٹی سے ایجوکیشن اور یہ روزگار کے لئے بلکل اچھے طرح کام لے گئے روڈ نہ بننے کے وہ تک تو محدود نہیں ہے کچھ نہ کچھ روڈ بنے ہیں مگر وہ بھی تھکداروں سے کمیشن لینے لینے تک محدود ہوا ہے پچھلے دس پندرہ سالوں پی پلس پارٹی کے دور میں سب نوکریہ بھگ گئی رشوت کھوری کا بازار گرم تھا مون لیگ کے دور میں سب اپنے اپنے لوگوں کو نوازا گیا یہاں کسی کو جو گریب نادار لوگ جو پڑے لکھے لوگ ہیں ان کو وہ بے روزگار ہی بے روزگار ہیں یہاں لڑکیوں کے لئے کالیج نہیں ہے یہاں یونیورسٹی تو چھوڑی یہاں کالیج نہیں ہے یہاں سب لڑکے لڑکیاں پراویٹ سکولوں پر پڑھنے پر مجبور ہیں اس کے علاوہ بگروٹ حراموش جلال آباد اوشک انداس ان سب جگہوں میں کسی میں بھی نہ کوئی گرل سے ڈگری کالیج ہے نہ کوئی گرل سے انٹر کالیج ہے کچھ بھی ان دس سالوں میں کسی میمبر نے تعلیم کے شعبے میں کوئی کام نہیں کیا ہمیں لوگوں کی طرف سے دلچسپ جوابات موصول ہوئے جو آپ نے ابھی دیکھا بہت سارے لوگوں نے بات کرنے سے انکار کر دیا ان کیمرہ کو نہیں آنا چاہا رہے تھے اور باز نے پچھلی جو گورنمنٹ اور پچھلے دس سالوں کی جو حکومتیں رہی ہیں ان کے کاموں کی تائید کی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ہاں موڈرٹ لیول پہ کام ہوا ہے اور باز بہت ہی اگریسیف لی ان کو ڈینائی کر رہے تھے کہ ایک کام بلکل بھی نہیں ہوا ہے ویڈیو کو آخر تک دہنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی